اسلام علیکم دوستو مطابق دجال اور کرسچینٹی کے مطابق اینٹی کرسٹ کے روپ میں دکھایا گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت قائم ہونے تک کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو اس فتنے کی خبر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا مسیحہ نامی ویب سیریز واقعی دجال یا اینٹی کرسٹ پر مبنی ہے تو دوستو ایسا نہیں ہے نیٹ فلکس کی یہ ویب سیریز دراصل ایک جھوٹے دھوکے باز اور ذہنی مریض کی داستان ہے پیام گل شیری نامی یہ شخص اپنے بھائی اور ایک چچا کے ہمراہ ایران کے شہر تہران میں رہتا ہے اس کا چچا یوسف ایک جادوگر تھا جو سڑکوں پر چھوٹی موٹی جادوی کرتبیں دکھا کر لوگوں کو بے وکوف بناتا تھا اور وہ اپنے بھتیجوں کو بھی لوگوں کو چکمہ دینے کا یہ ہنر سکھا دیتا ہے پیام گل شیری کو ڈیلیوجن نامی ایک بیماری ہے اس بیماری میں انسان خود کو کوئی اور شخص تصور کرنے لگتا ہے اسی بیماری میں مبتلا پیام گل شیری کو لگتا ہے کہ وہ ایک مسیحہ ہے جسے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے اس بیماری کی وجہ سے پیام گل شیری کو ایران کے ایک نفسیاتی ہسپتال میں علاج بھی کروانا پڑتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پیام گل شیری نامی یہ شخص سب سے پہلے ملک شام میں اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب قدیم شہر دمشق دائش کے قبضے میں چلا جاتا ہے اس وقت یہاں کے لوگ بدحال اور پریشان تھے یہ آدمی اس بدحالی اور پریشانی کا فائدہ اٹھا کر ان کے درمیان تقریر شروع کر دیتا ہے اور انہیں اپنا پیغام سناتا ہے این اسی وقت ریت کا ایک توفان نمودار ہوتا ہے جو کئی دن تک دمشق شہر کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا ہے اس توفان کے بائیس دائش کی سپلائی لائن کٹ جاتی ہے اور انہیں دمشق شہر سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں یہ دیکھ کر دو ہزار کے قریب مسلمان اس کے فالورز بن جاتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں اسرائیل کی سرحد تک جا پہنچتے ہیں یہی وہ جگہ تھی جہاں پیام گلشیری نام کی اس شخص کو امام اور مسیح کے خطابات ملتے ہیں اسرائیل کی سرحد پر اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے جہاں اس سے پوچگچ کی جاتی ہے مسیح کہلائے جانے والا یہ ایار اور چالاک شخص اپنی باتوں کے ذریعے اسرائیل کی انویسٹیگیشن آفیسر کو چکرا دیتا ہے اور با آسانی جیل سے بھاگ جاتا ہے جس کے بعد یہ پرسرار آدمی بیت المقدس میں مسجد اقصہ کے پاس نظر آتا ہے اس ویب سیریز میں نظر آنے والا یہ سین فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ شخص دجال نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک دجال چار مسجدوں مسجد الحرام مسجد نوی مسجد تور سینہ اور مسجد اقصہ کے سوا ہر گھاٹ پر پہنچے گا نعیم بن حماد کتاب الفتن اور مسند احمد مسجد اقصہ پہنچ کر مسیح کے بھیس میں یہ جادوگر یہاں موجود لوگوں کو ایک کرتب دکھاتا ہے جس میں وہ اسرائیلی فوج کی گولی کا شکار ایک بچے کا زخم بلکل غائب کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے جبکہ حقیقت میں یہ گولی بچے کو لگی ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ بچہ اس کا ہی ایک کارندہ تھا مشرق وستہ یعنی میڈی لیسٹ میں اپنے ہزاروں فالورز بنا کر اب یہ شخص امریکہ بھاگ جاتا ہے یہاں اس کی ملاقات ایک پادری سے ہوتی ہے یہ پادری اپنے مالی حالات سے بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ لوگ چرچ میں آنا اور اسے چندہ دینا چھوڑ دیتے ہیں سو یہ دل برداشتہ ہو کر اپنے چرچ کو آگ لگانے والا ہوتا ہے کہ این اسی وقت اس علاقے میں توفان آ جاتا ہے اور پیام گلشیری اس کی بیٹی اور چرچ کو توفان سے بچاتا ہے جب لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مسیحہ نے آ کر توفان سے چرچ کی حفاظت کی تو وہ جوگ در جوگ اس سے ملنے چلے آتے ہیں اب اس چھوٹے اور توفان سے تباہ حال شہر میں ایک میلہ سا لگ جاتا ہے پادری کی چاندی ہو جاتی ہے اس کی خوب آمدنی ہونے لگتی ہے وہیں دوسری طرف مسیحہ کہلائے جانے والے اس آدمی پر امریکہ میں غیر قانونی طور پر گھس آنے کی الزام میں مقدمہ چلتا ہے جہاں وہ کہتا ہے کہ اسے جنگ کے سبب یہاں آنا پڑا ہے عدالت میں مسیح نامی یہ آدمی اقرار کرتا ہے کہ وہ ایک مسلمان نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق تمام مذاہب سے ہے اس کا یہ بیان مشرق وستہ میں اس کے ماننے والوں پر برا اثر چھوڑتا ہے اور وہ اسے ایک جھوٹا اور فریبی انسان ماننے لگتے ہیں عدالت سے اسے امریکہ میں پناہ مل جاتی ہے پناہ مل جانے کے بعد جب ٹیکسس نامی ریاست میں اس کے خوب اقیدت مند جمع ہو جاتے ہیں تو یہ انہیں لے کر واشنگٹن ڈی سی یعنی امریکہ کے دار الحکومت چلا جاتا ہے جہاں وہ لاکھوں افراد اور میڈیا کی موجودگی میں پانی پر چلنے کا مظاہرہ کرتا ہے یہ دیکھ کر لوگ دیوانہ وار اس کے اقیدت مند بن جاتے ہیں علاج مول جے اور اپنی دیگر پریشانیوں کے حل کے لیے اس کے پاس آتے ہیں حکومت کی طرف سے اسے اور اس کے ساتھیوں یعنی پادری کی فیملی کو اچھے سے ہوتل میں رہائش دی جاتی ہے اور ان پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے یہاں رہتے ہوئے آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے اس شخص یعنی جھوٹے مسیح کی حقیقت واضح ہوتی جاتی ہے جو لوگ اس کے پاس علاج مول جے کے لیے آتے ہیں انہیں سخت مایوسی سہنا پڑتی ہے جبکہ دوسری طرف سی آئیے کی ایک آفیسر ایوہ گیلر کڑیوں سے کڑیاں ملاتی اس جھوٹے مسیح کی حقیقت تک پہنچ جاتی ہے اور جان لیتی ہے کہ یہ شخص دراصل ایران کا ایک شوبد باز نفسیاتی مریض ہے لیکن اس دوران مسیح نامی یہ آدمی امریکہ کی پریزیڈنٹ تک کو اپنی چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے متاثر کر لیتا ہے اس سے پہلے کہ یہ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے کوئی غلط کام کروائی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اسے ایک پرائیوٹ جہاز میں خفیہ طور پر اسرائیل روانہ کر دیتی ہے لیکن یہ جہاز اسرائیل پہنچنے سے پہلے ہی افریقہ کے کسی پسماندہ ملک میں کریش کر جاتا ہے دوسری طرف اس شخص کی تمام تر معلومات جو ایوہ گیلر نے حاصل کی ہوتی ہے میڈیا پر نشر ہو جاتی ہے اب وہ لوگ جو اس سے عقیدت رکھتے تھے خود پر لانت ملامت کرتے ہیں لیکن اب جہاں اس مسیحہ کا جہاز گرتا ہے وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے جہاز کے عملے کے اکثر لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ نامی آدمی کو ایک خروش تک نہیں آتی جبکہ اسرائیل کے پولیس آفیسر کو ایک افریقی بچہ بتاتا ہے کہ اس آدمی نے تمہیں زندہ کیا ہے کیونکہ تم مر چکے تھے اور یہیں مسیحہ کے سیزن ون کا اختتام ہو جاتا ہے نیٹ فلکس کو چونکہ اس کہانی کا اگلا سیزن بھی بنانا تھا اس لیے یہاں سے اس ویب سیریز کو ایک نیا رنگ دیا گیا آگے کیا ہوگا یہ تو اگلے سیزن میں ہی پتا چلے گا البتہ یہ کہانی دجال یا انٹی کرسٹ کی نہیں بلکہ ایک ایسے دھوکے باس کی ہے جو لوگوں کی امیدوں ان کے جذبوں اور ان کے پشتاووں سے فائدہ اٹھانے کا ہنر بخوبی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ لوگوں کو کسی جھوٹ پر یقین کس طرح دلایا جائے احادیث کی رو سے دجال کی واضح نشانیاں اور اس سے حفاظت کی تراکیب ہماری پچھلی بہت سی ویڈیوز میں بیان ہو چکی ہیں آپ چاہیں تو ملاحظہ کر سکتے ہیں تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات قدیم اور جدید جنگوں کے احوال دلچسپ اور پرسرار واقعات بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اردو ڈائری گو